اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ رنمہ ہوا آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ وانا بیان کرتی ہیں مخزوم قبیلے کی ایک عورت نے چوری کر لیا اور مشہور واقعہ ہے ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب اس عورت نے چوری کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرعی حد تھا اس حد کے نافذ کرنے کا فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے اب ایسے موقع پر حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ وان کو جو اللہ کے نبی کے بڑے چہتے تھے انہیں شفارسی بنا کر کے قریش کے لوگوں نے بھیجا کہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے شفارس کرو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دے اس عورت کا ہاتھ نہ کٹا جائے اس ہمارے قبیلے کی بدنامی ہوگی اس کی جگہ پر کچھ معاملہ لے دے کر کے ادھر ادھر کر کے معاملہ تین کر لیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عسامہ رضی اللہ وان شفارس بن کر کے گئے تو اللہ کے نبی نے کہا اے عسامہ کیا تم اللہ کی حدوں میں شفارس کرنے آئے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں یہ حدود ہیں ہی سی لیے کی عدل کو قائم کیا جائے حدود اسی لیے نافذ کیے جاتے ہیں کہ انصاف کو دنیا میں قائم رکھا جائے آپ دیکھیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو تم سے ایدہ انما اہلک الذین قبلکم تم سے پہلے جو قومیں تباہ کی گئیں ہلاک کی گئیں ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ انہم کانو اذا سرقا فیہم الشریف ان میں جب ایک شریف آدمی مطلب عالی خاندان کا مالدار آدمی جب چوری کرتا کوئی گناہ کرتا کوئی بدعملی کرتا جس پر حد نافذ ہونا تھا تو لوگ کیا کرتے اس کو معاف کر دیتے تھے اس کو چھوڑ دیتے تھے اور جب اذا سرقا فیہم الزعیف اور جب ان میں کوئی ضعیف اور کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کے اوپر حد نافذ کر دیتے تو یہ بدترین قسم کا ظلم ہے انصاف کو قائم نہ کرنا یہی اصل میں ظلم ہے تو اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر پھر آگے بیان فرمایا کہ تم جانتے ہو لو سرقت فاطمت بنت محمد لَقَطَتْوِدْهَا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو انصاف یہ ہے کہ میں اس کا بھی ہاتھ کار دیتا اس لیے کہ اللہ کی حدوں میں شفارش نہیں کی جاتی ہے اللہ کے حدود اس لیے نافذ ہوتے ہیں کی سماج سے معاشرے سے یہ اس کے اندر امن قائم ہو اور ظلم اور ذاتی یہاں سے دور ہو دیکھیں میرے بھائیو آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اقتدار تھا قوت تھی پاور تھی آپ چاہے جو ہے مخزوم کا بھی قبیلہ جو تھا یہ قریش کی شاخ ہے یہ اور معاملہ صرف قریش مخزوم کا نہیں تھا اس کی وجہ سے خود آپ کے قبیلے کا مسئلہ تھا آپ چاہتے تو اس چیز کو بہ آسانی معاف کر دیتے تخفیف کر دیتے اس کے بدلے میں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوارہ نہیں کیا اس لیے کہ اگر یہاں اس چیز میں نرمی بڑھتی جائے تو یہ پورا کا پورا جو پیمانہ ہے حدود کا یہ بکھر جائے گا اور اس کی وجہ سے سماج کے اندر زیادتیاں بڑھتی چلی جائیں گے جائیں گے موسیقی